لیسی پر چین کے اڈیل رویہ کی وجہ سے بھارت نے ڈریگن کے خلاف کئی بڑے ایکشن لیے تھے بھارت نے چین کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے کئی چینی اپلیکیشنز کو بین کر دیا تھا ساتھ ہی چین کے بھارت میں کئی بڑے پروجیکٹس پر بھی روک لگا دی گئی تھی بھارت کی اس قدم سے چین کو بہت بڑے آرثک نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا لیکن اب لیسی پر جب ڈس انگیزمنٹ کے پرکریہ شروع ہوئی ہے تو بھارت نے چین کو لے کر اپنا رخ تھوڑا نرم کیا ہے خبر ہے کہ بھارت اب چین کے پہتالیس انویسمنٹ پرستاؤ کو ہری جھنڈی دینے والا ہے ان انویسمنٹ پرستاؤ میں چین کے گریٹ وال موٹر اور ایس آئی ایسی موٹر کارپریشن کا نام بھی شامل ہے نیوز ایجنسی روائٹرز نے اپنی ایک ریپورٹ میں انڈسٹری ستروں کے حوالے سے ہجانکاری تھی ہے پچھلے دنوں بھارت اور چین کے بیچ بورڈر پر تناؤ کم ہونے کے بعد یہ خبر آ رہی ہے پشمی ہمالے کشتر میں سینکو کے بیچ جھڑپ کے بعد بھارت نے قریب ایک سال بعد ہی چینی نویش کو لے کر سخت روک اپنا لیا تھا اس کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ قریب دو ارب ڈالر کے ایک سو پچاس نویش پرستاؤ پائپ لائن میں اٹکے رہے ہونگ کونگ کے راستے جاپان اور امریکہ کی کمپنیوں کے نویش پرستاؤ پر بھی اس کا آثار پڑا تھا اس ریپورٹ میں ستروں کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان پیتالیس پرستاؤ میں سے ادھکتر مینفیکٹرنگ سیکٹر کے ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس لسٹ میں گریٹ وال موٹر اور اس آئی سی موٹر کا بھی نام شامل ہو سکتا ہے پچھلے سال ہی گریٹ وال اور جنرل موٹر کے بیچ ایک پرستاؤ پیش کیا گیا تھا اس کے تحت چینی آٹو نرماتا کمپنی بھارت استحت امریکی کمپنی کی کار پلانٹ خریدنے والی تھی دونوں کمپنیوں کے اس ڈیل کی ویلیو قریب دو سو پچاس سے تین سو ملین ڈالر آنکی جا رہی ہے اگلے کچھ سال میں گریٹ وال بھارت میں قریب ایک ارب ڈالر نویش کرنی کی یوجنا بنا رہی ہے کمپنی بھارت میں نویش اپنے ویشوک رنڈیتی کے تحت کر رہی ہے کمپنی کی یوجنا ہے کہ وہ اس سال بھارت میں اپنی کاروں کی بکری کرنی شروع کر دے اس میں الیکٹرونک وہان بھی شامل ہے اس آئی سی برٹیس برینڈ ایم جی موٹر کے نام سے دوہزار انیس میں ہی اپنی کاروں کی بکری کر رہی ہے کمپنی نے بھارت میں قریب چھے سو ملین ڈالر نویش کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس میں چار سو ملین ڈالر کا نویش کر لیا گیا ہے کمپنی کو آگے بھی نویش کرنے کے لئے سرکاری منظوری چاہیے ہوگی موسیقی